آٹھ بجے کے بجائے چار پانچ بجے کریں بجلی بچے کی ساری رائیبنٹ کی طرف پوڑی ہوتی رہے گی کوئی ایسی ٹینشن نہیں امت کی سمجھ نہیں آرہی اکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اچھا دکاندار نو بجے تک ہی کام کرتا ہے اور کلوز کر کے گھر چلے جاتا ہے نو بجے چوڑ دکاندار بیٹا ہوتا بھائی بارہ میں تک کون سا آپ نے اثر ہی ذکہ مالا جو سارے دن میں نہیں آپ کو ملتا اللہ پر یقین رکھیں ایمان رکھیں نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونے درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے حال پر ناظرین ڈیجیٹل نئی بار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارباب عشد مرزا آج ہم موجود ہیں ہار روڈ پر اور تاجروں کے تاثرات جانیں گے کہ نو بجے حکومت نے جو مارکٹے بند کرنے کا اعلان کیا اس سوال حسن کے کیا تاثرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئی ان کی رائے جانتے ہیں جی بتائیے گا کہ نو بجے جو حکومت نے مارکٹے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پر آپ کی کیا رد مل ہے یہ حکومت کی سمجھ نہیں آرہی حکومت کرنا کیا جا رہی ہے اگر نو بجے مارکٹ بند کر دینا ہے یہاں بارہ ویہ مارکٹ اوپن اور یہ نو بجے کلوز ہو رہی ہے دوپ اتنی ہے گرمی اتنی ہے لوگ سات بجے سے پہلے گروسے نہیں نکلتے دوسرے نمبر پہ لوگوں کے انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ رات کو نو بجے بند کر لیں ایکسپنس لوگوں کے بہت زیادہ ہے حکومت زرازد یہ چاری ہے کہ جتنے بھی گریب آمانہ وہ ماری جائے بوکی مار جائے یا خودکوشی کر کے مار جائے یہ ٹوٹلی اس چیز کا بائیکوٹ ہونا چاہیے نو بجے کی کوئی ٹائم کی رسٹرکشن نہیں ہونے چاہتی لوجک ہی نہیں پتا نو بجے بند کرنے کی کیا لوجک ہے اچھا کچھ تاجر رہنمائے ہیں جنہوں نے حکومتی اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے اس حالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو تاجر رہنمائے ہیں وہ کیوں اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ کوئی پرسنل بینیفٹس ہوں گے وہ اگر حکومتی سطح پر ان کا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اگر کسی کی بھی تنظیم کا صدر ہے اس کو کوئی بینیفٹس دی ہوں گے اس کو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو لوکل دکاندار سے پوچھیں اس کو کیا نقصان ہے یا کیا فائدہ ہے ہمیں قرائے دینے پڑتے ہیں ہمیں بجلی کے بل گھروں کے ایکسپینس نہیں سمجھ لگتی بجلی بھی پینت دوسرے تک یونٹ پہنچ گیا ایک چھے سو یونٹ کا بل پچیس ہزار پی آئے آج ہی بل آیا دیکھا پچیس ہزار پی آئے بلہ چھے سو یونٹ آپ یہ دیکھ لیں ایڈ پی آئے بلہ چھے ہے اگر ایڈی کی دید گیا ہے اگر اسے کی فسیلیٹی کو گھرا ہوتا ہے تو گر کھلائے گا ہر اے گا اور اسے فسی چھائیں گا اگر آپ کے ایڈ آئے بلہ چھے ہوگا تو آپ کے اوپر کچھ سوچیں چاہیے یا اس ٹائم کو ختم ہی کر دینا چاہیے جیسے نونسٹ آئے بلے تھا آپ ایسے ہی ہونا چاہیے؟ یہ لوجک بندتی نہیں ہے نو بجے بند کرنے کی ان کو پیچھے دو گھنٹے کا دیا ہے تین گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اوپر سے ایت کی آپ نے بات کیا ہے ایت پر میرا خیال ہے قریب میں پہلے ہی پسا ہوا تھا اب وہ تو میرا خیال ہے اور پس گیا جو چار پیسے کما کے بکرا ایت کی تیاری کر سکتا ہوتا ہے اچھا ہے کپڑوں کی صورت میں جائے کربانی کی صورت میں اب وہ سے بھی محرور ہو جائے بہت سکی ہے یہ آپ نے ان کے تاثرات دیکھے اب آگے بڑھیں گے کچھ کوشش کریں گے اور دکانداروں سے بات کریں اور گاہکوں سے بات کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام اچھا بتائیے گا حکومت نے نو بجے مارکٹر بند کرنے کا اعلان کیا ہے تو انہیں تو یار بند پھر کیا ہوا ہے اگر اس سے کوئی فیادہ اب حکومت دے سکتی ہمیں تو ٹھیک ہے مارکٹر میں کام کرتے رہے ہیں تو نو بجے دس بجے بعد تو کوئی بھی کچھ مائیں ہی کھلا ہوتا ہے آٹھ بجے تو پلازے بند ہو جاتے ہیں دzeń چھوڑ تکااندار勝ق تھا بھائی لوڈ مار کے لیے دس بجے تک بارہ بجے تک اچھا دکاندار نو بجے تک ہی کام کرتا ہے اور کلوز کر کے گھر چلے جاتا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اچھا کیا چھوڑ دکانداروں کو بند کر کے نہیں گورنمنٹ عوام کے لیے کوئی سوچا ہوگا ہے نا پہتہ آپ کے سامنے نہیں ہے لوڈ شیٹی کا خراب کر گئی ہے پچھلی گورنمنٹ سارا کچھ کر گئی یا بلندے ہیں ان کے اوپر بجاروں کے اوپر آپ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے حل تو کرنا ہی ہے یہ تو کرنا ہی ہے نا کرنا پڑے گا عوام کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دے چلیں بہت شکریہ آپ کا انہوں نے دیکھا کہ حکومت کا یہ ایک دام جو ہے اچھا ہے نو بے تک مارکٹوں میں کام کیا جاتا ہے جس نے آنا ہے وہ نو بے تک شاپنگ کر سکتا ہے اس کے بعد چور دکاندار ہیں یا جو دیاری پاس ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے اور دکاندار سے تاثرات جانے ہیں گے شہریوں سے بات کرنے کوشش کریں گے کہ وہ اس کو کس تاثر میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جن نو بجے جو مارکٹس بند کرنے کے بعد سے آپ کے کئی تاثرات ہیں کیا تاثرات ہیں صحیح ہے اس میں بری بات تو نہیں ہے نو بجے دکانے بند کرنے میں کچھ تاجر کہہ رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے بتائیں بارہ میں تک کون سا آپ نے ایساری ذکہ مالا جہاں دن میں نہیں آپ کو ملتا کہلے ہم آٹھ بجے بند کریں گے چلے آٹھ بجے سمجھ آتا ہے کسپر آپ کا شام کو نکلتا ہے بڑی گرمی ہے نو بجے کی ٹائمنگ ٹیک ہے ساتھ نے یہ بھی تو کہا کہ صبح آٹھ بجے کھولیں جو تاجر اب بارہ بجے آتے ہیں تو بیار میں ان کو چاہیے صبح آٹھ بجے آجیں اللہ پر یقین رکھیں ایمان رکھیں رزق تو اس نے دینا ہے نا اپنا تو آپ کا کچھ نہیں ہے اس میں کہ آپ نے خود کیا جی کوئی میں نے کچھ کیا تو رزق ملا تو اللہ نے دینا آپ کو نو بجے بند کریں اللہ نے رزق دے دینا آپ کو صحیح ہوگیا مطلب آپ سمجھتے ہیں نو بیے بند کرنے سے ہمارے جو بجلی کی بچت ہے وہ بھی بچت ہوگی اس کے بعد برکت بھی ہوگی بجلی کی بچت ہوگی یہ ہوگی یا وہ ہوگی وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور وہاں بھی بہتر جانتی ہے کس طرح کی اکومت آپ کی ملان خان کو اپنی چیف سے تو نہیں بجلی دے رہا تھا کیا خیال ہے اس کے دور میں تو نہیں جا رہی تھی لائٹ لائٹ تو اب جا رہی ہے انہوں نے اپنے جو پلانٹس لگائے ہوئے ہیں پرانے دور کے جن میں انہوں نے کمیشنیں کھائیں گیا ہیں ظاہری سی بات اب وہ بجلی پوری بنا تو سکتے ہیں بنائیں گے تو مہنگی پڑے گی وہاں کی تو پسنیاں توڑتی ہیں لوگوں نے اپنی کی نیا شوشہ چھوڑتی ہیں ظاہر اسی بات ہے تاجر اسی بات سے پریشانل ہے کہ کاروبار نہیں گا اس بات سے پریشانل ہے کاروبار ہو تو اب آڑ پر جیکھیں تاجر بند کر دے گا کاروبار نہیں گا وہ اسی امید میں رات کو باراوے تک بیٹھتا ہے کہ شایر یار کو ڈیاری بنا لے اپنی بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کاروبار نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی رات نو بجے کل سے مارکٹے بند ہو رہی ہیں رات نو بجے مارکٹے بند کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر جی ملک ان لوگوں نے پہلے بیرہ گر کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سارا کچھ عمران خان کے اوپر ڈار رہے ہیں کہ عمران خان نے ایگریمنٹ سائن کی ہوئے تھے تو یہ پاغل ہیں انہوں نے کیوں حکومت لیا کیوں زلیلو خواری اپنے اوپر ماتے کو پر انہوں نے ملیا ملک کی معیشت کا پہلے انہوں نے بیرہ گر کر دیا ہوا ہے نو بجے جب کاروبار باندھو جائے گے کاروبار کے تو پہلے حالات اس طرح کہ آج اتوار کا دن ہے ہم لوگ گھر بے گزانے والے بندے ہیں کاروبار کی نویت اس طرح کی نہیں ہے اس لئے ہم آج اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں اور یہ اتوار والے دن بھی آگے آج بیلے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کوئی تاثرات ہی نہیں ہے کاروبار کی کچھ سمجھ نہیں آرہی پٹرول دن پر دن مہنگا ہو رہا ہے ڈالر آپ کا دو سو بارہ روی پر چلے گیا ایک سو بیاس روی کا ڈالر تھا عمران خان کے قومت میں یہ تو یہ اس لئے تھے نا کہ یہ ملک کا اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے مہنگا مہنگا ہے کہ انہوں نے تو آگے مہنگا ہی جو عمران خان نے ساڑھے تین سال میں دولر مہنگا ہے کیا ہے جو عمران خان نے بھی اوورال مہنگا ہویا ہے اب یہ جتنے بھی پٹواری ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مان رہے ہیں اب کوئی پٹواری ندر ہی نہیں آرہا مہنگا ہے کی طرف تو بات ہی نہیں کہہ رہا جیسے سام سو گئے ہیں ان لوگوں کو اللہ 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 کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اس کا اس کا عمران خان کا یہ جرم تھا کہ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا یہ اس کا جرم تھا اس کو ناہل کر دیا ان کو باہر بیج دیا یہ کہا کہ صاحب ہے بارہ بجے رات کو ڈالتیں کھول جاتی ہیں ٹھیک ہے یوٹلی سٹور ہمارا آٹھ گینٹر میں تو کہہ رہا ہوں بھائی جان آٹھا جو ان سے یہ سستہ پیکج دے رہے ہیں یہ یوٹلی سٹور پہ دیں تاکہ بارہ بھائی اگر ان کا اس کے بعد ان کا اپنا ترازو بھی ہے وہ ترازو میں تول بھی دیں گے اور یہ نو بجے جو کہہ رہے ہیں بند کرنے کا مارکٹ ہے ہم اس کے سخت خلاف ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایک کسٹومر موجود ہیں ایک ڈھیلے پہ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ نو بجے رات مارکٹ ہے بند کرنے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سلجی بھائی یہ حکومت نے نو بجے مارکٹ ہے بند کرنے کا اعلان کیا ہے بچھلی کی بچت کے لیے آپ کیا کہیں گے یہ اچھا اقدام ہے اچھا کام کیا ہے جب ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت کام کرنے پڑتے ہیں جب بھی جی واہور مقدار میں ہوگی تو یہ نارمو روٹین میں ہو آپ نہیں ہے تکلیف ہے لوگوں کو تو یہ اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کچھ کچھ جو ہے کسٹومرز اور تاجر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ بجے وہ دفاتر باندھ ہوتے ہیں ساتھ بے دفاتر باندھ ہوتے ہیں پانچ بجے باندھ ہوتے ہیں وہ بندہ گھر جائے مارکٹ اپنی شاپنگ کرنے آئے ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس والے سے آپ کیا کہیں گے یار بھئی آپ ایک مجبوری ہے مجبوری میں تو سب کام ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے ٹائم نکالنے پڑتے ہم لوگ بھی محنت مزدوری کرتے لیکن آپ ٹائم نکال گئے ہیں انتوار کو چھٹی آتا ہے یہ ہے کہ انتوار کو جب آپ بزار کھول لیں اگر اتنی مجبوری آئے تو انتوار کو بزار کھول لیں نو بجے حکومت جو مارکٹ باندھ کر رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں نو بجے حکومت باندھ کر رہی ہے چھے بجے کروا دیں حکومت کا باس نہ چلے چار بجے کروا دیں عمران خان اسی اسی طرح حکومت چلا رہا تھا اسی بجر میں سب کچھ چلا رہا تھا ٹھیک ہے یہ دو مینے کے انتے سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے آٹھ بجے کے بجائے چار پانچ بجے کریں بجلی بچے کی ساری رائے بینڈ کی طرف کھوڑی ہوتی رہی کوئی اسی ٹینشن نہیں مرجیں سارے سب مرجیں ہم بھی مرجیں مرجیں ہماری جان چھٹیں یہ کہیں مانے اتنے بڑے حالات ہیں ہمارے کے جان چھٹنی ہے سکون صرف قبر میں ہے سر جی کل سے نو بجے مارکٹیں باندھ کر رہی ہیں اس سوال سے آپ کیا کہیں گے سوال سے پہلے تو یہ بات آگا ہے کہ یہ کھومت کا دکان تر کچھ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا دوسری بات آگا یہ وہ چاہتے ہیں کہ کور پر زیادہ ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا دس باری تا کر دیں تو لوگ کرنا تو ہے انہوں نے پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم جا رہا ہے جیسے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے صبح 11 مجھ سے لے کر تین بی تک ویسے گاہ نہیں ہوتا گرمی کو ایسے نکلتا نہیں ہے تو کینلی ہم ان سے ریکویٹس کر سکتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا سا بڑھا حاد ہے ناظرین جی چلنہی بات کے ساتھ اب تک لیے اپنے محزبان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ